افغانستان میں طالبان اپنے پیر پسارنے میں کامیاب ہو گیا ہے اسے پاکستان کے لیے بھی چنوٹی مانا جا رہا ہے حالانکہ پاکستان سرکار میں موجود کچھ نیتا طالبان کی کامیابی سے فولے نہیں سما رہے ہیں سچ یہ بھی ہے کہ طالبان کا اگلا نشانہ پاکستان ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان افغانستان کے ساتھ لگ بھگ 2611 کلومیٹر لمبی سیما ساچا کرتا ہے اور پاکستان کے بڑے نتاؤں نے اس پر چنتہ بھی ظاہر کی تھی کہ پاکستان کے بورڈر پر افغانستان سے آنے والے شرعارتیوں کا جمع اوڑا نہ لگ جائے دوسری چنتہ یہ ہے کہ پاکستانی طالبان یعنی تحریک طالبان پاکستان جو پاکستان کی سینہ کے ابھیانوں کی وجہ سے افغانستان پھاگ گئے تھے کہیں شرعارتیوں کے روپ میں پاکستان میں پھر سے نہ لوٹ آئیں حالی میں پاکستانی فوج کے پروکتہ میجر جنرل بابر افتیخار نے کہا کہ اگر افغانستان میں گرہید ہوتا ہے تو اس کا سیدھا اثر پاکستان پر پڑھ سکتا ہے اور افغانستان میں گرہید کی آشنکاؤں کو دیکھتے ہوئے پاکستانی فوج نے پہلے ہی تیاری کر لی ہے لیکن حد تو اب پار ہوتی دکھ رہی ہے جب پاکستان کی امارتوں پر تالیبانی جھنڈے لہراتے ہوئے دکھنے لگے ہیں ایک جھنڈا جام یا حفظہ پر بھی دکھا جو اسلام آباد میں محلاؤں کے لیے بنا ایک مدرسہ ہے یہ مدرسہ لال مسجد کے بہت قریب ہے پاکستان کے وپکشی سانسد محسن دوار نے کہا کہ تالیبان اور دوسرے آتنکی سنگٹھن کے لوگ دیش میں کھلے آم گھوم رہے ہیں یہ کام بینا سرکاری سنگٹھن کے نہیں ہو سکتا ہے یہاں آئے دن تالیبان کی جیت پر جشن منایا جا رہا ہے تالیبان کے جھنڈے فیرہ کر نارے بازی کی جاتی ہے پاکستان کہیں بیچ میں فسا ہوا ہے وہاں پر تالیبان کی کامیابی کا جشن ہے نیتہ خوش ہے لیکن وہیں پر ڈرے ہوئے بھی ہیں جو پاکستانی تحریک تالیبان ہے وہ لگاتار پاکستان کی چنتہ کا کارڑ ہے کیونکہ افغان کا تالیبان اور پاکستان کا تالیبان یعنی تحریک تالیبان پاکستان یہ دونوں ایک دوسرے سے کافی میل کھاتے ہوئے آتنگ کی سنگٹھن ہیں اگر پاکستان میں تحریک تالیبان کے آتنگ کی جو بھاگ گئے تھے افغانستان اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پاکستان کے لیے مشکلیں بڑھ سکتی ہیں اور پاکستانی امارتوں پر تالیبانی جھنڈوں کا دکھنا یہ صاف کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں